جب وہ دھرنا پر درشن کرنے کے لیے دلی گئی تو ان کو لاتھیوں سے پیٹا گیا میں ہو گیا تھا ان کے پاس جندر منطر پہ ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے دس ایم پی کہاں تھے تالیاں بجا رہے تھے جب آپ کی بیٹیوں کے ساتھ چھیڑ چڑ کی جا رہی تھے گھر میں بیٹھ کے پارٹی کر رہے تھے تالیاں بجا رہے تھے جب آپ کی بیٹیوں کو چھیڑا جا رہا تھا ابھی جب آپ کسان ہریانے کے پنجاب کے کسان دلی جانا چاہتے تھے بورڈر کے اوپر ان کو روک لیا گیا کیا خصورتہ جی کسانوں کا یہی تو کہہ رہے تھے فصلوں کے پورے دام دے دو ملنے چاہے کی نہیں ملنے چاہے پورے دام فصل کے پورے دام ملنے چاہے نہیں ملنے چاہے کسانوں کو کسان کہہ رہے تھے فصلوں کے پورے دام دے دو کیا ملا بدلے میں اوپر سے گولے چھوڑ دیئے اوپر سے چائنہ کے اوپر گولے چھوڑنے کی عمت نہیں ہے ان کی پاکستان کے اوپر گولے چھوڑنے کی عمت نہیں ہے اپنے کسانوں کے اوپر گولے چھوڑ دیئے ان لوگوں نے ایک کسان مارا گیا کسان کا بیٹا شہید ہو گیا پنجاب کے اندر جب کسانوں کے اوپر گولے چھوڑے جا رہے تھے آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے تھے ربڑ کی گولیاں چھوڑ رہے تھے مار رہے تھے وارٹر کینن مار رہے تھے تو کہاں تھے جی آپ کے یہ دس ایم پی ہیں یہ تالیاں بجا رہے تھے بڑا مجا رہا تھا ان کو کسانوں کو پیٹ رہے ہیں بڑا مجا رہا تھا ان کو بہت مجا رہا تھا ان کو پچھلے سال کسانوں کی فصلے برباد ہو گئی پورے اریانے کے اندر پورے اریانے کے کسانوں میں تباہی مچی ہوئی تھی فصلے برباد ہو گئی بچارہ کسان لٹ گیا بیاج وہ کر جا لے کے تو بچارہ فصل ہو گاتا ہے اس کا بیاج اوپر سے دینا پڑتا ہے چاروں طرف کسان کہہ رہے تھے بھئی ہم کو معافجہ دے دو معافجہ دے دو کسی کو معافجہ نہیں دیا کھٹر سرکار نے کہاں تھے تب یہ دس او کے دس ایم پی کسی نے آواز نہیں اٹھائی آپ لوگوں کی جب بے روجگار یوکوں کو پولیس والے دوڑا دوڑا کے پیٹ رہے تھے ڈنڈے مار رہے تھے بے روجگار یوکوں کو نوکری مانگ رہے تھے سڑکوں کے اوپر کہاں تھے آپ کے دس کے دس ایم پی تالیاں بجا رہے تھے بے روجگاری پہ آپ کی بے روجگاری کا مجاک اڑا رہے تھے اور حد تو تب ہو گئی جب آپ کے بے روجگار بچوں کو یوکرین بھیج دیا کھٹر سرکار نے یود کے اندر مرنے کے لیے میرک میرک کو تو رونا آ گیا اگر کہیں یود ہو جائے تو ساری دنیا کے دیش اپنے ناغریکوں کو وہاں سے نکالتے ہیں انہوں نے کھٹر سرکار نے بے روجگاری اوکوں کو ہریانے کے بے روجگاری اوکوں کو بے کو بنا کے اور یوکرین بھیج دیا مرنے کے لیے اور یوکرین سے اب ہمارے میں ویڈیو دیکھتا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں اب ممی پاپا میرکو واپس بلالو میں پھنس گیا یہاں پہ کہاں تھے یہ دس کے دس ایم پی اس بار گلتی مت کر دے نا بھائی صاحب یہ اس چکر میں مت پڑ جانا ہم نے تو پردان منتری بنانا پردان منتری باقی بنا لیں گے آپ تو اپنا سانسد بنائیں گے اس بار ایسا سانسد بنانا ایسا سانسد بنانا جو آپ کے سکھ دکھ میں کام آئے سوشیل گپتہ کو سانسد بناو گے کم سے کم کل کو دھرنا پردرشن کرنے جانا اس کا گھر ہوگا وہاں پہ وہاں پہ گھر جا گیا اپنا گھر سمجھ کے وہاں پہ بیٹھ تو سکتے ہو سانسد کے اندر ویپاریوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے ویپاری آنے کے ویپاریوں کو اتنی میرے سے ملنے کے لیے آتے ہیں ویپاری چھوٹے چھوٹے ویپاری ویپاریوں کا درد سمجھتا ہے سوشیل گپتہ ویپاریوں کا اگر کوئی مسئلہ ہوگا کم سے کم اپنا آدمی تو بیٹھا ہے سانسد کے اندر اپنی آواز تو اٹھائے گا کم سے کم ان کا گلام تو نہیں ہے پی جے پی والوں کا ان کی روٹی تو دی روٹی تو نہیں کھاتا آپ کی آواز اٹھائے گا اپنے آدمی کو بھیجو اس بار سانسد کے اندر یہ پردان منتری بنانے کے چکر میں مت پڑھنا کسان ہیں کسانوں کی آواز تو اٹھائے گا کم سے کم کھڑا ہو کے ان کی حمت نہیں ہے بی جے پی کے دسوں کی حمت نہیں ہے کسانوں کی آواز اٹھانے کے ویپاریوں کی تھا ویپاریوں کو اپنا آدمی چنکے بھیجنا ہے کسانوں کو اپنا آدمی چنکے بھیجنا ہے جو آپ کی آواز اٹھائے گا یہ سارے کے سارے BJP کی ہیں یہ کبھی آپ کی آواز نہیں بن سکتے اور آج کل تو یہ BJP والے پورے دیش میں گھوم گھوم کے کہہ رہے ہیں ہماری تو 373 آ رہی ہیں ہمیں تو تمہاری ووٹ چاہیے ہی نہیں کھلے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تو تمہاری ووٹ چاہیے ہی نہیں گھر بیٹھو ہماری تو 373 آ رہی ہیں تو پھر کیوں دے رہے ہو ووٹ میں دلی سے آیا ہوں آپ کی ووٹ مانگنے ہاتھ جوڑ کے آپ کے پیر چھوکے آپ کی ووٹ مانگ رہا ہوں سوشیل گپتہ جی گھرگر گھوم رہے ہیں گھرگر جا کے آپ کے پیر چھوکے آپ کی ووٹ مانگ رہے ہیں ہمیں آپ کی ووٹ چاہیے ہم آپ کی ووٹ سے جیتنا چاہتے ہیں انہیں آپ کی ووٹ چاہیے ہی نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں تین سو ستر آ رہی ہے جو تین سو ستر آ رہی ہے تو تم ہم کو ووٹ دو دو وہ تو اپنی پتہ نہیں کہاں سے لائیں گے جہاں سے بھی لائیں گے ان کو تین سو ستر آ رہے ہیں ان کو جانے دو اور آج پورے دیش کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں ہر آدمی یا تو یہ ہے یا یہ ہے یا تو دیش بھگتے ہیں اور یا اند بھگتے ہیں دو ہی قسم کے لوگ ہیں اس دیش کے اندر یا تو دیش بھگتے ہیں اور یا اند بھگتے ہیں جتنے دیش بھگتے ہیں میرے گلے ہو لو اور جتنے اندھ وقت ہیں ان کے گہلے ہو لو ہمیں اندھ وقت نہیں چاہیے سارے اندھ وقت ان کے گہلے ہو لو اور سارے دیش وقت ہمارے گہلے ہو لو آج خٹر صاحب نے دس سال کے اندر حریانہ کا بیڑا گرک کر دیا ہر بچہ بچہ چاہتا ہے کہ اب خٹر سرکار جلدی سے جلدی جانی چاہیے کرکشتر کی سیٹ جتا دو آگے خٹر جی کے جانے کا سمچار ہو جائے گا دیرے دیرے تو آج سے کرکشتر کا عام آدمی پارٹی اپنا کرکشتر کا کیمپین لانچ کر رہی ہے اور کیمپین کا ہمارا سلوگن ہے بدلانگے کرکشتر بدلانگے ہریانہ اب کے انڈیا نے جتانا کرکشتر بدلے گا تو ہریانہ بھی بدلے گا اور ہریانہ بدلے گا تو انڈیا جیتے گا تو میری آپ سب لوگوں سے بنتی ہے آپ لوگوں کو یہ چناو لڑنا ہے سوشیل جی آپ کے یہاں پہ پڑوس میں ہی رہتے ہیں یہ شاملو کلا گاؤں ہے نا ایک پتہ آپ کو شاملو کلا گاؤں ہے جیند میں آدھے گھنٹے کا رستہ یہاں سے تو یہیں کا رہنے والا ہے آپ کے بیچ کا آدمی ہے اور کرکشتر تو سب سے پویتر دھرتی ہے جہاں پہ دھرم یدھ لڑا گیا تھا ایتیہاسک یدھ لڑا گیا تھا دھرم و دھرم کے بیچ کی لڑائی ہے پانڈو جیتے تھے کورو کے پاس کیا نہیں تھا سب کچھ تھا ان کے پاس ساری اتنی بڑی فوج تھی سارا دھن دھانے تھا سب کچھ تھا پانڈووں کے پاس کیا تھا بھگوان شری کرشن تھے ان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ کیا ہے ہم بھی بڑے چھوٹے ہیں چار آدمی ہیں ہم بھی ہمارے ساتھ کیا ہے بھگوان شری کرشن ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے پاس سب کچھ ہے آج ان کے پاس ساری شکتیاں ہیں ساری آئی بی سی بی آئی ای ڈی پی ڈی سب ہے ان کے پاس ہمارے پاس نہیں ہمارے ساتھ ہمارا دھرم ہے اور یہ دھرم اور ادھرم کی لڑائی ہے آپ لوگوں کو تیہ کرنا ہے کہ آپ دھرم کے ساتھ ہیں کہ ادھرم کے ساتھ ہیں بھارت ماتا کی